موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انسٹو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن جمعہ کیسا رہے گا چودہ اگست آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو چروہ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکرائب وٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل آج کے دن اس برج سے منسلک افراد جو بھی مزاک رات کریں گے وہ آپ کی زندگی میں روشن خیالی لانے کا سبب بنیں گے آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ خاص طور پر خود سے اماندار اور مخلص رویہ اختیار کریں آج کے دن چاند برج جوزہ اور آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا جو کہ تلقات کا گھر ہے آپ اپنے جذبات پر کافی زیادہ فوکس کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو معمول سے زیادہ تجزیہ بھی کریں گے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے احساسات اور ازاد خیالی کو ازادی کے ساتھ آگے بڑھائیں دوستو میں نے ایک نیا چینل حمزہ پلیز کیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچھے ڈسکرپشن میں مل جائے گا برج سور آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے معاملات میں سمجھوتا کریں تو آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہوں گے اس کی وجہ سے آج کے دن چاند برج جوزہ میں ہے اور یہ آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا جو کہ آمدنی اور ذات کی قدر کا گھر ہوتا ہے آج کے دن سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کی زندگی کو توازن میں قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گا آج اپنے معاملات کا حل نکالنے کے لیے آپ کو دوسروں کی بات کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے بینہ مشورے کے لیے معاملات آپ کے حق میں ٹھیک ثابت نہیں ہوں گے آپ کو محتاط رہنا پڑے گا میں نے ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام حمزہ پلیس ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے سبسکرائب کریں برج جوزہ آج کے دن اپنی شعوری اور لا شعوری سرگرمیوں پر وارو فکر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آج کے دن چاند آپ کے پہلے گھر میں رہے گا جو کہ ذاتی نظم و ضبط کا گھر ہے یہ وقت جب آپ کافی زیادہ حساس ہوں گے چاند کی محرکات آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں جب آپ اپنی اندرونی سمجھداری کو بڑھا سکتے ہیں محبت کے معاملات میں آج آپ کے پیاروں کی جانب سے آسانیاں لائی جائیں گے کاروباری لحاظ سے آپ کو اپنی توانائی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں نے ایک نیا چینل حمزہ پلیس سٹارٹ کیا ہے جو کہ گیمنگ چینل ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے سبسکرائب کریں برج سرطان آج کے دن چاند برج جوزہ میں ہے اور آپ کے بار میں گھر میں رہے گا جو کہ شعوری معاملت کا گھر ہے اپنی زندگی کا مصبت استعمال کریں اور جو لوگ آپ پر بروسہ کرتے ہیں ان سے بات کرنا آپ کے لیے آسانیہ لانے کا سبب بنے گا آج اپنے پیاروں کے ساتھ معاملات کو فروغ دینے اور نئے جذبات کا تجزیہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کاروباری معاملات تاہم کچھ معاملات میں خود کو گناہ گار محسوس کریں گے مہتات رہے ہیں وہ افراد جنہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی ان کو مصبت نتائج ملنے کے امکانات ہیں دوستو میں نے ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے جو کہ گیمنگ چینل ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے اسے سبسکرائب کریں برج اصل آج کے دن چاند برج جوزہ میں اور آپ کے گیار میں گھر میں رہے گا جو کہ دوستی اور انسانیت کا گھر ہے آج کا وقت آپ کے لیے کافی شاندار رہے گا رشتوں میں فرق نہ کریں اور اپنے تلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے شوق اور خوابوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے کافی شاندار ثابت ہوگا آج کے دن چاند کی جانب سے آپ کی حوصلہ فضائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو مشورہ دیا جاتا جو کہ حمزہ پلیس کے نام سے ہے تو اس کا لنک آپ کو نیچ ڈسکرپشن میں مل جائے گا برج سملا روز مرہ کی زندگی میں آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ تمام پورے کیے جائیں گے آج کے دن چاند برج جوزہ میں اور آپ کے دسویں گھر میں رہے جو کہ مستقبل اور ساکھ کا گھر ہیں وہ معاملات جو کہ آپ کو بہت زیادہ اہم ہیں ان پر فوکس کریں محبت کے معاملات میں اس برج سے منسلک افراد کو اپنے معاملات پر فوکس کرنے اور اپنی خواہشات کو لے کر کافی زیادہ سنجیدہ اقدامات اٹھانے کو چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے دوستو میں نے ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جو کہ آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز جا کے سبسکرائب کریں برج میزان آج کے دن اپنی توانائی کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے لازمی طور پر کچھ اقدامات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے آج کے دن چاند برج جوزہ اور آپ کے نووے گھر میں رہے گا جو کہ سمجھداری اور عالی تلیم کے اصول کے لیے بہتر رہے گا ماضی میں جذبات آپ کے جو بھی چیلنجز سامنے لائیں گے وہ آپ کے لیے تھوڑی پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں مہتات رہے ممول سے زیادہ اپنے کاروباری معاملات پر فوکس کریں گے محبت کے معاملات میں آپ کو اپنے تلق میں کچھ بنیادوں کو تیہ کر لینا چاہے تا کہ جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں میں نے ایک نیا گیمن چینل سٹارٹ کیا ہے جو کہ آپ سبسکرائب کرنا ہے تو لنک دسکرپشن میں جا کے اسے سبسکرائب کریں برج اکرم آج کا دن اپنے اندر شعور اور اگاہی پیدا کرنے کے لیے بہتر رہے گا آپ کو دماغی معمول سے زیادہ معاملہ کام کرنے پڑے گے اور آج اپنی توانائی کا صحیح استعمال بھی کریں گے آج کے دن چاند برج جوزہ میں ہے اور آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا جو کے تلقات کو مضبوط بنانے کا گھر ہے وہ فراج جو کے آٹھویں گھر کی محرکات کو سمجھتے ہوئے اپنے جذبات کی ورزش اور نماز کی پومندی کو قائم کریں گے تو آپ کے لئے معاملت آسان ہوں گے مالی لحاظ سے تھوڑے پچیدہ مسائل آپ کے راستے میں آسکتے ہیں مہتات رہے ہیں دوستو میں نے ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا برج کاؤز آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنے تلقات کو لے کر کافی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے آج کے دن چاند برج جوزہ اور آپ کے ساتویں گھر میں رہے گا جو کہ مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے کا گھر ہے اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور آپ اپنے جذبات کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے تو سیاروں کی جانب سے آپ کے مزاج میں مصبت تبدیل یاں سامنے آئیں گے محبت کے معاملات میں آپ کو کچھ معاملات پر سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے محتاط رہیں دوستو میں نے ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پلیز جا کے اسے سبسکرائب کریں برج جدی آج کے دن اس برج سے منسلک اپراد اپنی روز مرہ کی زندگی میں مصروف رہیں آج کے دن چاند برج جوزہ میں ہے اور آپ کے چھٹے گھر میں رہے جو کے کام اور صحت کا گھر ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی توانائی کو روز مرہ کی زندگی پر فوکس کرنے میں لگائیں گے اپنے کام کو لے کر آپ جو بھی بہتری لانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ وقت آپ کو شاندار فائدہ مناسب طور پر فراہم کرے گا آج آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی جسمانی ضروریات اور معاملت کی طرف فوکس کریں ورزش کے ساتھ ساتھ نماز پر بھی فوکس کریں محبت دوستو میں نے ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو پلیز جا کے اسے سبسکرائب کریں برج دلو آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے آج معاملت کا گھر ہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے آپ کو اندرونی طور پر اعتماد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے محبت کے معاملت میں آج آپ سجیدگی کے ساتھ اپنے معاملت کو توازن میں رکھیں گے کاروباری لحاظ سے اگر آپ اپنے معاملت ایک نیا گیمنگ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا برج ہوت آج کے دن چاند برج جوزہ میں مجود ہے اور یہ آپ کے چوتھے گھر بھی رہے گا جو کہ آپ کے جذبات کا گھر ہے برج ہوت اپنی زندگی کو بہتر کرنے کوشش کریں گے جو کہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگی اپنی زندگی کے ہر پہلو کو مدد نظر رکھنا آپ کے ضروری تجربات کو فروغ دینے کے معاملات میں آسانیہ پیدا کرے گا کاروباری لحاظ سے اپنے خوابوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے ہنر کو فروغ بات بھی کوئی عملی جامع پہن دوستو میں نے ایک نیا gaming چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو اگر آپ کوئی وڈیو اچھ لگئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا آنے وڈیو دیکھنے کے